سونے کا انسان سنیاسی نے کھانا کھانے کے بعد کسب سے پرسند ہوتے ہوئے کہا میں تم سے بہت پرسند ہوں کیونکہ تم نے میری بھوک مٹائی میں تمہیں ایک وردان دینا چاہتا ہوں مانگو تمہیں مجھ سے کیا وردان چاہیے لیکن سوارتھ میں آ کر کبھی بھی وردان مت مانگنا لیکن کسب نے سوارتھ میں آ کر کہا مجھے یہ وردان دیجئے کہ میں جس چیز کو بھی چھولو وہ سونے کا ہو جائے سنیاسی نے اسے یہ وردان دے دیا کسب نے گھڑ آ کر ساری گھٹنا اپنی پتنی کو بتائی اس کی پتنی نے کہا اچھا تو یہ سارے مٹکوں کو سونے میں بدل دو جیسے ہی کسب نے مٹکوں کو چھوا وہ سونے میں بدل گیا پھر اس کی پتنی نے گھڑ کو سونے میں بدلنے کو کہا کسب نے یہ بھی کر دیا پھر ان کا بیٹا آیا اور بولا واہ پاپا آپ نے تو میرا منپسند سنہرہ رنگ گھڑ پر لگا دیا پھر وہ کسب کے گلے لگنے چلا گیا اور وہ سونے میں بدل گیا اس کی ماں یہ دیکھ نہیں پائی اور اس کے پاس جا کر سونے میں بدل گئی پھر کسب بہت دکھی من سے سنیاسی کے پاس گیا سنیاسی نے کہا دیکھا میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ زیادہ سوارتھ مت کرنا لیکن تم نے سوارتھ کر کے ایسے اچھا مانگی یہ تمہیں ہی ہانی پہنچی کسب نے پریسان ہوتے ہوئے کہا مجھے ماں کر دیجی ابھی میں بہت بڑی سمسیا میں فس گیا ہوں اب میں کبھی بھی سوارتھ نہیں کروں گا کرپیا کر آپ میری پتنی اور بیٹے کو ٹھک کر دیجی سنیاسی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ میں نے سب کچھ ٹھک کر دیا ہے کسب خوش ہو کر جلدی جلدی اپنے گھڑ گیا اور اس نے دیکھا کہ اس کی پتنی اور بیٹا بلکل ٹھیک ہے پھر وہ اپنی گھڑی بھی میں ہی کمہار کا کام کرتا ہوا اپنی پتنی اور بیٹے کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگا اور اس نے کبھی بھی سوارتھ نہیں کیا موسیقی